اب تو میں بوڑا ہو گیا جھاڑوں بھی نہیں لگتا میرے سے نہ تو میرے بچوں نے ساتھ دیا نہ میری زندگی نے اس اتنی بڑی کوٹھی کو اکیلا میں کیسے سمالوں جو میرے پاس قرائے دار رہتے تھے وہ بھی چلے گئے مالک کی وجہ سے مالک اس کوٹھی میں کسی کو رہنے ہی نہیں دیتے مالک پتہ نہیں تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں بتاؤ مالک جو بھی آتا ہے میں بہت پریشان ہوں جو بھی آتا ہے اس کوٹھی میں اس کو مالک بھگا دیتے ہیں اب تو صرف ایک اوپر والے کا ہی سہارا ہے اے اوپر والے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کیا نمست جی نمست نمست کیسی ہو میں اچھی ہوں مجھے یہاں پہ روم ملے گا کرائے پہ روم ملے گا کیا کرائے پہ ہاں بٹیا روم تو ملی ہی جائے گا آپ کو لیکن ہم تم کو بتائی دے رہے ہیں جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ کھالی کر کے چلا جاتا ہے اب اگر آپ رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو باقی کوئی دکت نہیں ہے تو آپ رہ سکتے ہو باقی آپ کی مرجی آپ کو ہم روم دکھائی دے رہے ہیں ہی دے رہے ہیں آپ کو روم چاہیے ہے تو پیسہ تھوڑا کم ہی دے دینا لیکن ہم بتائی دے رہے ہیں بٹیا پورے فلیٹ کا تم دس سے بارہ ہزار دے دینا لیکن کرایا ایڈبانس کوئی نہیں میں آپ کو ایڈبانس دے رہتی ہوں اور میرے کو تو یہاں بے بس صرف چار پانچ مہینے کے لیے رہنا ہے اس کے بعد تو یہیں پاس میں میرا فارم آس تیار ہو رہا ہے اور پھر ہم وہاں پہ سفٹ ہو جائیں گے باقی میں سامان لے کے آ رہا ہوں اور پھر میں سفٹ ہو جائیں گے آپ جب تک آؤ ہم تب تک سپائی بغیرہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کو روم دکھائی دیتے ہیں ایک بار بٹیا آپ روم دیکھ لو ٹھیک ہے اب روم کیا دیکھنا اب یہاں پہ رہنا تو ہے ہی پھر دیکھ لیں گے رام سے پورا گھر دیکھیں گے نمستے روز میڈم جی کے لیے چائی بناتے ہیں میڈم جی آئیں گی روم دیکھیں گی روم لیں گی پتہ نہیں میڈم جی کاب آئیں گی آج پورے دس سے بارہ دن ہو گئے میں ابھی تک نہیں آئی میں تھوڑا چائے بنا لیتا ہوں میرے سر میں درد ہو رہا ہے چائی پتی کدھر رکھی چائی میں تو بھول بھی جاتا ہوں وہ مل گئی اب گیس جلا لیتا ہوں اور اس کے بعد چائی بناتا ہوں اور چکر آگیا یہ بوڑا شریر گر گیا یک تو ابھی صوبے میں نے دوائی بھی نہیں کھایا اور چکر آگیا اب جب میڈم جی آئیں گی وہ ہی ہم کو چائی بنا کے دیں گی اور وہ ہی ہمارا دھیان رکھیں گی وہ میری بیٹی جیسی ہے اور دیکھتے ہیں چائی تو اب میڈم جی جب آئیں گی جب پییں گی چائی جب تک میں چڑھائی دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنی چائی ہے اور تھوڑا سا میں پانی پی لیتا ہوں گلا سوک رہا ہے گلاس رکھ دیتا ہوں اور میں تھوڑا بہار جاتا ہوں ادھر بہت گرمی لگ رہا ہے رسوئی میں بہار چلتا ہوں تھوڑا اب تھوڑا ادھر جینے پہ بیٹھ جاتا ہوں بہت گرمی لگ رہی ہے ادھر جینے میں تھوڑی ہوا آتی ہے تو تھوڑا آرام ہے موسیقی 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 ہمیں گوڑا گوڑا کے لئے اور بہت سارا کے لئے ٹک ہے؟ چلو میرے ساتھ میں چیز بھی جائے یہ ہ spanhan ساتھ کرے ہمیں گا چلو جاتا قبول ہے ہمیں گوڑا کو کش ہمیں گو esque چلو سمان سیٹ کر دیتے ہیں پھٹا پھٹ پھر اس کے بعد بھانا تو آج کا بھار سے ہونڈ رہ دیتے ہیں کیونکہ اب تو اتنا سلطکی ہے نا کیا بھی نمات نہیں ہے کچھ بھی کل بھی کل بھی کل بھی کل پھرچ اس گرمی نے اتنا پریشان کر کے رکھا چلو 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 خن کل چلو چیٹ چو چلو 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 موسیقی 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 35 سال پہلے جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ اب ان لوگوں کی ساتھ ہوئے ہوگا میں ان لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دوں گا جیسے میری اور میری ہزبینڈ ہزبینڈ جیسے 35 سال پہلے میری پتنی گھر میں آگ لگا کے مر گئی تھی میرا بچہ بلڈیم سے کود کے مر گیا تھا اور انہی دونوں کی گم میں میں چیل کھا کے مر گیا تھا اور ان لوگ میری اس کوٹھی پہ کبجہ کرنا چاہتے ہیں وہ میں ہرگز برداز نہیں کر سکتا ان لوگوں کو سبت سکھانا ہوگا اس سے پہلے دو قرائدار آئے تھے وہ چلے گئے اور ان لوگوں کو میں بھگا رہوں گا اس گھر میں میرے سبا کوئی نہیں رہے گا یہ کوٹھی میری ہے اور میں اس کوٹھی کا مالک ہوں کوٹھی پہلے مانوشی ہیں پہ بیٹھے ان کا کچھ تو کرنا پہ کچھ بھی تو نہیں ہے کچھ بھی تو نہیں ہے ابھی آپ آئے ہو تو یہاں پہ تھوڑا ٹیم سپین کرو گے تبھی تو آپ کو تھوڑا اچھا بھڑسی لوگ ابھی نہیں نہیں جگہیں ہیں اب نہیں جگہیں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ سونا پہن کچھ خالی پہن لگتا ہے ابھی کچھ ٹیم یہاں پہ رہیں گے تو پھر اچھا لگے چلو پھر کچھ کرتے ہیں کام پہنے پینے کا بناتے ہیں تو اس کو راج کو بھوک چھتی ہے راج یہ ساری کھا کے ساتھ کھل گیا ہے کیسے لگے بھٹا اچھا لگا ہاں ممسکہ لگا یہاں پہ اچھا لگا لگا ہے میں مانوش سے شدریں گے نہیں مجھے بار بار دیکھنے آتے ہیں اور انہیں نہیں پتا کی میں ایک آتما ہوں اور آتما کسی کو ہی دیکھتی نہیں ہے ان کو جل سے جل گھر خالی کرنا پڑے گا ہو گیا ہو گیا ایسا سمجھاؤں کہ جو گھٹنا ہے یہ دی میں چھپا کے نہیں رکھتا یہ دی بتا دیتا تو یہ لوگ رینٹ پہ نہیں رہنے آتے یہ دی سب کچھ بتا دیتا اس لئے مجھے ان سے وہ بات چھپانی پڑی وہ نہیں اب میں جا کے ان کو سمجھاتا ہوں ساید یہ لوگ مان جائے تو روپ جائیں گے میں تو مجھے اس تھوڑی حویڑی کی کہانی ان کو بتانی پڑے گی اپنی جوانی یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ کچھ نہیں آپ دیروں تک میں ہوں میں ہوں راج کو سمال راج کو سمال میں کہاں کیاں چلے جاؤں میں کہاں کیاں میں کہاں کیاں کیاں روٹی بن گئی ہے بچوں کیلئے میرے بچے آج روٹی کھائیں گے یہاں پہ میں دو سو سال سے رہ رہا ہوں اور آج تک میں نے دو سو سال ہاں ہاں میں دو سو ساتھ سے یہاں رہی رہا ہوں دو سو ساتھ؟ ہاں بٹیا رانی تم گھبراو نہیں یہاں پہ سب ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے وہ تمہارا بھرام ہے میں سب ٹھیک کر دوں گا آپ لوگ دیکھو رہو یہاں پہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس دن یہاں پہ آپ لوگ رہو پھر میں دیکھتا ہوں میں آپ لوگ بھی بیوستہ کرتا ہوں کچھ ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کھانا پنا کے دائے ہیں نہیں میں نہیں کھونے نہیں آپ لوگ بہت دور سے ہے اور میں نے بہت دیا سب ٹھیک ہے مجھے نہیں کھانا ہمیں اب جل سے جل ہوں ہمیں یہاں سے خالی کر کے اب ہم اپنے فارم ہوسٹ میں جانا پڑے گا اب ہم یہاں پہ ایک منٹ نہیں رہے ہیں اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا بنگی چلو فاہت ہمان پہ کرو رات کی طریق چھپہانا کھایا او نہیں کھہ ساری کھا کھا ابھی یہاں سے ہمارے گھوم سے کسی گرچ یہاں سے کچھ ڈرامیا ہے یہاں سے کچھ بتاؤ آپ مجھے بیٹیا رانی یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہیں کچھ ساری کا کہا یہاں پہ ابھی ابھی میں اور بچے دیکھو اب دیکھو ادھر سے وہ بچہ بھی بہوس ہوا بڑا ہے اور راج کی جادت بھی تفرام ہوئی ہے اور ادھر دیکھو وہ پینکی بھی جس دن سے ہے اس دن سے ریٹ لگا رکھی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے آج باتا نے میر کو بھی ایسا فیل ہوگا ہے اندر سے کہ جیسے اس بلڈے میں کچھ نہ کچھ سو ہے جو آپ ہم سے چھپا رہے ہو اور نے ہمیں پہلے کچھ کیوں نہیں بتایا بیٹیا رانی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں یہاں پہ دو سو سال سے رہ رہا ہوں اور یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے گھو تو میں بھی ہونا کچھ باتا ہے چلو راج بیٹا جائے بیٹا ہے چلو راج بیٹا ہے پیٹا ہے ہماری باست راس پیٹا ہے پیٹا ہے ہماری باست راح مجھے بلکل اچھا نہیں بیٹی ارانی آپ لوگ روک جاؤ ابھی دو تین دین ہوئے ہیں اور اس بچے سے بھی میرے لگاو آپ لوگ کہیں مت جاؤ میں آپ کو سب بات آتا ہوں کہ ایسے کیا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا دھیرے رکھ کر کٹ باتیں سنیں پڑھیں گی تو آپ لوگ تیار ہو تو میں آپ کو کہانی سنا ہوں نہیں نہیں اب ہم جا رہے ہیں بس اب ہم بہت زیادہ رہے ہیں اب ہمیں اور یہاں پہ ایک منٹ نہیں رہنا بس ٹھوڑا بیٹھ کرو میں آپ کو کہانی سناتا ہوں بس مجھے آدھا گھنٹہ دو آپ کو کہانی سناتا ہوں بس اب ہمیں نکلنا ہوگا بہت روکے ہم آئی آکے ہم ہمیں جانا ہے بس جانا ہے بس جانا ہے سارے کاکا آپ کہانی سنائیے ہم سننے کے لیے تیار ہیں تو بات یہ ہے کہ سالوں پہلے یہاں کے جو مالک تھے بہت اچھے پریوار میں بہت اچھ طریقے سے ایک خوشحال فیملی تھی رہ رہی تھی بہت اچھا خاصا پرواز چل رہا تھا بچہ پڑ رہا تھا پتی اور پتنی دونوں پھر سے دیکھیں اچانک سے ایک چھوٹے سے غلط شرمی کے کارن ان لوگوں نے ایک بہت بڑی گھٹنا کا سکھار ہو گیا جس میں ان کی بی بی کا دت ہو گیا اور ان کا جو بیٹا تھا وہ ٹینسل میں یاد میں اوپا چھت سے کھنڈ کے اس نے اپنی جان دے دی سال میں اس کے پتی نے انکھ سے لٹک گیا آتما ہتیہ کر لی تب سے وہ لوگ ہی اس گھر میں رہتے ہیں اس کے بعد سے کوئی نہیں آیا لیکن آپ لوگ پریسان مد ہونا وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے ایتین دن سے تو کچھ نہیں ہوا تو یہ آواز سنائے جاتا ہے دری اور سائمی رہتی ہے اور ان لوگوں نے پارے سے بھی یہ جو پچھا ہے آپ پنکے بھی جب سے آئے جب سے دری ہوئے سائمی ہوئی رہتی ہے اور اب تو مجھے بھی تھوڑا در سا لگنے لگ جیا ہے اور یہاں سے عجیب عجیب سے آوازیں آتی ہیں کبھی کسی بچے کی رونے کے آواز آتی ہیں کبھی تو کچھ کی ڈرامی آوازیں آتی ہیں اور میں نے جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ غلط اثر پڑے اس لئے میں بچوں کو لگے بس اب یہاں سے جا رہے ہوں بچوں کو ٹھیک دیکھتا ہے لیکن میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں یہ بچہ ہے جب آپ لوگ سرک سیدھو کچھ نہیں ہوگی ان لوگ بھی ان لوگوں کو بھی اس بچے سے کیار ہو گیا ہے اس ہی کر رہا ہوں آپ لوگ دیوے دل کی آپ لوگ بہت اچھے سے خوش ہو کے رہ رہے ہو ہو سکتا ہے تب ہی کا بار وہ آئیں گے جائیں گے ان کا سایا دیکھ کے آپ کو کچھ نہیں ہوگی ان لوگ ڈر جاؤ گے لیکن میری پیتہ شروع کو کچھ نہیں ہوگی تو بس باقی میں نے کہا نہیں بتا دیئے تو آپ لوگ دیکھو آپ کو رکنا ہے رکو نہیں تو آپ لوگ جا سکتا ہے میں رکوں گا آپ لوگ رکھو میں نہیں رکوں گا ادھر نہیں دیکھنا ادھری دیکھنا جیسے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ہمیں اب جائے ہمیں جل سے جلد اب ہمیں یہاں سے نکل نہیں ہوگا آج تین دن ہو گیا اس بچے سے نازنہ کیسا ہمارا محبت پر ہو گیا جس کے قانون اب مجھے لگتا ہے نہیں کہ یہ لگ چھوڑ کے جائے ہے بھگوانیم کی رکچہ کمنا جہاں بھی یہ لوگ جائے ہمیں جائے ہمیں جائے ہمیں câریش ہمیں جائے ہمیں جائے ہمیں جائے ہمیں جائے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جانے کیلئے تیاری کری لیا ہے تو میں آپ سب کو روکوں ہونے لیکن آپ تین میں رہے آپ اپنے پیسے لے کی جا سکتے ہو نہیں نہیں اب ہمیں پیسے میں سے کچھ نہیں چلے اب ہمیں بس یہاں سے نہیں کھلے بس اب ہمیں جانے ہاں چندی چندی نہیں کھلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں خوش ہوا مجھے لگتا ہے کہ منوں سے چلے گئے میں خوش ہوا میں اس اپنی حبیلی میں کسی کو نہیں لے میں اس حبیلی میں جو کہ یہ میرے پیتا جی کی بنائے ہوئی حبیلی ہے یہ میرے پیتا جی میں آپ کی عراتنا کرتا ہوں آپ کا بیٹا اس حبیلی میں کسی کو نہیں لے یہاں نہیں دے گا میں اس حبیلی میں کسی کو نہیں لے میرے سبا اس پوری حبیلی میں کوئی نہیں رہ سکتا اس حبیلی کا میں مالک ہوں اور حبیلی میری ہے ہاں میں اپنی حبیلی کو پوری اچھی طریقے سے دیکھوں گا یہ میری حبیلی ہے اور یہاں مانسی کیا مانس کی اس میرے تک نہیں آسکتی یہ اس میں میں کسی کو نہیں لے دے سکتا یہ میری حبیلی ہے یہ میری حبیلی ہے میری حبیلی ہے پوری اور میں میری حبیلی میری حبیلی کو کوئی راج نہیں کیسا کوئی بھی نہیں دوسٹو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو آپ کریں سبسکراب کریں ویل آئکر گھنٹ کریں اور ملتے ہیں اگر آپ کو اسی طرح کریں تو ہمارے چیل کو اوشن سبسکراب کریں جب بھی نئے آپ ڈیٹ ڈالیں آپ کے بھی پونٹی گھنٹی بجید کمیں کو خطان کریں اور کمنٹ کریں کہ ویڈو کیسے لگیں تاکہ ہم آپ کے سپورٹ سے اور بھی اچھی سکرپٹ پہ اپنی مووی ہٹ کر سکیں اور آپ لوگوں کو کمنٹ ہو تو ہمیں کمنٹ کریں ویڈو کیسے لگیں اور ہم آپ کا ریپلائی اوشی دیں گے ملتے ہیں